ٹین این ٹی وی کی بین نقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمان ستار کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت آئندہ دس سالوں کے دوران صحت کی دیکھ بھال پر ایک سو چھانوے اشاریہ ایک بلین ڈالر خلچ کرنے کے لیے تیار ہے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت آئندہ دس سالوں کے دوران صحت کی دیکھ بھال پر ایک سو چھانوے اشاریہ ایک بلین ڈالر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے جس میں پہلے سے بجٹ میں رکھے گئے فنڈز میں سے چھالیس اشارے دو بلین ڈالر کے نئے اخراجات بھی شامل ہیں جس کے بدلے میں صحت کی دیکھ بھال کے ڈیٹا اکٹھا کرنے اور ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈز کو بڑے پیمانے پر اپگریٹ کرنے کے وعدے کیے جائیں گے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو کا کہنا تھا کہ صحت کی دیکھ بھال کے لیے یہ نہ صرف حال میں بلکہ مستقبل میں ایک بڑی سرمایہ کاری ہے یہ معایدہ جسے وفاقی حکومت نے ایک کمزور نظام کے لیے ایک نسلی حل کے طور پر پیش کیا ہے اس کا آغاز صوبوں اور علاقوں کے لیے کینیڈا ہیلتھ ٹرانسفر کے تحت غیر مشروط دو بلنڈ ڈولر کے اضافے کے ساتھ کیا جائے گا جسے وفاقی حکومت صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر دباؤ خاص طور پر بچوں کے اسپتالوں ایمرجنسی رومز اور جراحی اور تشخیصی بیک لاغ میں اضافے کے طور پر دیکھتی ہے ٹرودو کی تجویز میں اگلے پانچ سالوں کے لیے ایچ ای ٹی میں سالانہ پانچ فیصد اضافہ بھی شامل ہے جس کے بعد کے سالوں میں مستقل طور پر فنڈنگ میں اضافے کے لیے ایک بلٹین میکانیزم بھی رکھا گیا ہے ٹرودو کے ساتھ ملاقات کے بعد صوبہ کے وزراء آلہ کا کہنا تھا کہ وہ وفاقی حکومت کی تجویز کا جائزہ لینے کے لیے وقت نکالنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت کو اضافی رکم فراہم کرتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے ایک پریس کانفرنس کے دوران جسٹین ٹرودو سے متعدد بار پوچھا گیا کہ کیا وہ مزید رکم کی پیشش کرنے کو تیار ہیں یا یہ تجویز ان کی حتمی پیشکش ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ پیشکش ہے جو ہم نے میز پر رکھی ہے یہ وہ ارب و ڈولر ہیں جو صوبوں کے لیے موجود ہیں اور ہم یقینی طور پر ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ نہ صرف یہ رکم فراہم کی جا سکے بلکہ ملک بھر کے شہروں کو صحت کی دیکھ بال میں بہتری لائی جا سکے ٹرودو نے کہا کہ حکومت صوبوں اور ان کے اپنے حالات سے نمٹنے میں مدد کرنے کے لیے رچکدار ہوگی لیکن یہ کہ صوبوں کو دکھانا ہوگا کہ ان کے پیسے کیسے خرچ کیے جائیں گے اور وہ ترجیح شعبوں میں پیشرفت کیسے دکھائیں گے ٹرودو نے کہا کہ مالیاتی پیشکش ایک اہم بڑی رکم ہے جو حکومت کی مالی پوزیشن کی بنیاد پر کی گئی تھی یہ جانتے ہوئے کہ کچھ صوبے پہلے ہی بجٹ میں اضافہ دیکھ رہے ہیں کینیڈا کی جانب سے ترکیہ اور شام کو زلزلے سے نمٹنے کے لیے دس ملین ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا کی جانب سے ترکیہ اور شام کو زلزلے سے نمٹنے کے لیے دس ملین ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے امداد فراہم کرے گی جس میں دونوں ممالک میں ہزاروں افراد حلاق ہوئے تھے سجن کا کنیدہ کے حکومت طبی اور سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمو کی تائناتی پر بھی گور کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے خطے میں اقوام متحدہ کی ڈیزاسٹر رسپونس ٹیمو سے اندازہ حاصل کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں جن کے تحت امداد فراہم کی جائے گی ہم کسی بھی آپشن پر گور کر سکتے ہیں ہرجیت سجن کا کہنا تھا کہ شام میں جاری خانہ جنگی ایک پہچیدہ انصر ہے کنیڈا کی جانے سے شام کے لئے پہلے اعلان کردہ پچاس ملین ڈولر کی امداد زلزلے سے متعلق امدادی سرگریمیوں میں مدد کر سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ شام میں کنیڈین امداد ملک میں بین الاقوامی ریڈ کروس تنظیم سیرین ارب ریڈ کریسنٹ کے ذریعے فراہم کی جائے گی انوارمنٹ کینیڈا نے خبردار کیا ہے کہ جمعیرات کی رات جنوبی آنٹیریو میں بارش زالہ باری تیز ہوائیں اور یہاں تک کے برفباری بھی ہو سکتی ہے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹرونٹو شہر میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارش ہوگی پیشگوئی کی گئی ہے انوارمنٹ کینیڈا نے خبردار کیا ہے کہ جمعیرات کی رات جنوبی انٹیریو میں بارش منجمند بارش تیز ہوائیں اور یہاں تک کے برفباری بھی ہو سکتی ہے انوارمنٹ کینیڈا نے شہر کے لئے موسم کے خصوصی بیان بھی جاری کیا ہے جس کا مطابق جمعیرات کے روز شام تک شہر میں پندرہ سے پچیس میلی میٹر بارش اور ستر سے نوے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جنوب مغربی ہوائیں چلنے کا امکان ہے ایری جھیل کے نچلے علاقے کی طرف تیز ہوائوں کی توقع ہے موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ بارش جمعیرات کے حوائل میں جنوب مغربی انٹیریو میں شروع ہوگی جو دن بھر شمال مشرق کی طرف بڑھے گی جبکہ اس دوران تھوڑی دیر کے لئے منجمند بارش کا بھی امکان ہے ایجنسی کا کہنا ہے کہ تیز ہوائے کمزور تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جس سے درختوں کی شاخر ٹوٹ سکتی ہیں جبکہ بجلی کی بندش کا بھی امکان ہے امریکی شہر نیو یورک میں ڈکیتی مضاہمت پر زخمی ہونے والا پاکستانی نجات پولیس افسر عدید فیاض دم توڑ گیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ امریکی شہر نیو یورک میں ڈکیتی مضاہمت پر زخمی ہونے والا پاکستانی نجات پولیس افسر عدید فیاض دم توڑ گیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے میڈے ریپورٹس کا مطابق 26 سالہ عدید فیاض کو ہفتے کو ڈکیتی کی مضاہمت پر اس وقت سر میں گولی ماری گئے جب وہ ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پولیس افسر فیاض عدید پر گولی چلانے والے ملزم کو 6 فروری کو آپ اسٹیٹ نیو یورک کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا اور ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ریپورٹس کے مطابق عدید فیاض پانچ سال سے نیو یورک پولیس میں تائنات دے پائرنگ کے بعد عدید فیاض تین دن تک اسپتال میں زیرے علاج رہے انہوں نے سوک واران میں بی بی اور دو بچوں کو چھوڑا ہے نیو یورک پولیس نے سوشل میڈیا پر نوجوان افسر کی موت پر دلی تازیت کا اظہار بھی کیا امریکی میڈیا کے مطابق عدید فیاض ہفتے کی شام اپنے بہنوئی کے ہمراہ ایک کار خریدنے کے لیے بروکلین میں کسی سے ملنے گئے تھے یہاں خریدار جالی نکلا اور اس نے انہیں لوٹنے کی کوشش کی ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے سے امواد کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ترکیہ میں چھ ہزار اور شام میں دو ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں رفصالات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے سے امواد کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ترکیہ میں چھ ہزار اور شام میں دو ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں عالمی دارہ سہت کے مطابق متاثرین کی تعداد تیس لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے ترک صدر رجیب طیب اردوان نے زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے دس صوبوں میں تین ماہ کے لیے امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا جو کہ چودہ ماہ کو ہونے والے انتخابات سے قبل ختم ہو جائے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق زلزلے کے بعد ملبے تلے اب بھی متعدد افراد کے فسے ہونے کا خدشہ ہے انہیں نکالنے کے لیے دن رات ریس کی اپریشن جاری ہے تاہم شدید سردی اور بعض علاقوں میں برفباری کے باعث متاثرین کو کٹھن حالات کا سامنا ہے جبکہ امدادی کارکنوں کو کاروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ترکیہ میں امارتوں کے ملبوں سے آٹھ ہزار سے زائد افراد کو نکالا جا چکا ہے امدادی اہلکاروں نے شام کی صورتحال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے جو پہلے ہی تقریباً بارہ سال کی خانہ جنگی کے بعد انسانی بہران سے دوچار ہے زلزلے سے متاثرے علاقوں میں امدادی کاروائیوں جاری ہیں سینکڑ افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں سخت سردی میں لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں زلزلے سے متاثرے علاقوں میں مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں سڑکے اور مواصلات کا نظام تباہ ہونے سے امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے حکام ناموات نے اضافر کا خدشہ ظاہر کیا ہے ترک وزیر سہت کے مطابق زلزلے سے 32 ہزار کے قریب افراد زخمی ہے اور متاثرہ علاقوں میں 5775 عمارتیں تباہ ہو چکے ہیں زلزلے میں مرنے والوں میں 57 فلسطینی بھی شامل ہیں عالم ادارہ سہت نے خبردار کیا ہے کہ زلزلے کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ زلزلے اور آفٹر شوک سے بعد ہلاک ہونے والوں میں ہزاروں بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں ٹین ٹی وی کے نیو سٹوڈیوز کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کل دیکھتے رہیے ٹین ٹی وی